نوجوانوں کو دیکھنے وقت ہم دیکھنے کے معاشرے میں بہت پیرا رہے ہیں نوجوان بہت زیادہ فرانمائی بلکنی سے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ہمارا ہمارا ہماری کارکاری ہے ہواز نہیں ہے جہاں ہماری کارکہ بنی بلکنی اسلام کی ترویج میں بھی بہت اہم کتار رہا ہے تو وہ جو گمراہ کچھ نوجوان ہیں پہلے نمبر میں یہ ارسان چاہتا ہوں کہ ہمیں پہلے سمجھنا پڑے گا ہمارا اسلام اس کی اصل روح کیا ہے ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ ہم مسلمانیت کے ہے تو صحیح مسلمان تو ہے لیکن اسلام کے اصل روح کا ہم جان نہیں سکے اسلام ہے کیا اسلام حمن کا دین ہے بیار کا دین ہے محبت کا دین ہے رواداری کا دین ہے اسلام ہمارا نبی رحمت ہے تو امتی ضخمت نہیں ہو سکتا یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا اور یاد رکھئے کہ ہمارا نبی اتنی رحمت ہے اتنی رحمت ہے کہ دشمن بھی آ جائے تو چاہدر بھی بچھا رہے تو جب تک ہمارے اندر برتاشت نہیں ہو اسلام برتاشت کا دفت ہے ہمارے اندر برتاشت نہیں ہے ہمارے اندر رواداری نہیں ہے ہمارے اندر وہ حوصلہ نہیں ہے بیلار رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ظلم نہیں ہوا کیا تشدد نہیں ہوا کہ را سے ہٹ جائے لیکن ظلم سے لیا تشدد سے لیا حق کی را نہیں چھوڑے اپنے جار کو نہیں چھوڑا اپنے محبوب کو نہیں چھوڑا اسلام تو امن کا دین ہے محبت کا دین ہے یہ کفار والے جب مسلمان ہوئے ہیں تو کیوں مسلمان ہوئے ہیں میرے مصطفیٰ کا کردار دے ہمارے نبی کا گفتار دے کے کردار دے کے ہمارا نبی چلتا ہے تو چال دے کے مسلمان ہوئے ہیں ہمارا نبی بولتا ہے تو بول سنکر مسلمان ہوئے ہیں ہمارا نبی دیکھتا ہے تو اتنی عدا سے دیکھتا ہے کہ دیکھیں وہ مسلمان ہوئے ہیں ہم جب تک نہیں سیکھیں گے ہمارے اندر اسلام نہیں جب تک آئے ہم مسلمان ہیں ہمارے اندر ابھی سکھ اسلام نہیں آئے اور وہ اسلام کی جو راہ ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے روحانیت روحانیت کی راہ ایک رستہ ہے ہم اس رستے پہ چلیں گے ہمیں سکون ملے گا آج دیکھیں پورا معاشرہ پورا جتنے نوجوان ہیں یہ سب بے سکونی کا شکاہ میوزک سنتے ہیں موویز دیکھتے ہیں ڈراماز دیکھتے ہیں نیٹ یوز کرتے ہیں لیکن بے سکون نہیں ہے وہ بائل ہر ایک اپس کیوٹی سے کیونکہ ہے لیکن بے سکون نہیں ہے کیوں پہ سکون نہیں ہے اس لیے کہ وہ جس سکون کی تلاش میں ہے وہ مل نہیں رہا وہ جس کندے پہ سر رکھ کے اپنا دکھ بیانے وہ جس کندے پہ سر رکھ کے اپنے اندرونی حالات بیانے وہ ایک چاہیے ہر ایک کو چاہیے کہ جس کے سامنے انسان بیٹھ کے رو سکے جس کے سامنے بیٹھ کے اپنے اندرونی حالات روحانیت کے حالات بیان کر سکے اپنے دل کے حالات بیان کر سکے کیونکہ کچھ باتیں روح سے نہیں ہوتی ہیں روح کے ساتھ تعلق ہے کچھ باتوں کا دل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ظاہر ہر چیز نہیں ہوتی کچھ چیزوں کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ جب تک ہماری روحانی تسکین نہیں ہوگی جب ایسی بونی معاشرے میں رہے گی اور وہ روحانی تسکیل کہاں ملے گی یہ درقاؤں پر لوگ کیوں جاتے ہیں یہ داتا صاحب کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں خوڑہ مہینو تیر چشتے ازمیدی رحمت اللہ کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں خوڑہ نظام الدین اوریا کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں یہ درقاؤں پر لوگ کیوں جاتے ہیں اس لیے جاتے ہیں میں نے ہندووں کو دیکھا جاتے ہیں اب ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے میں نے انگریزوں کو دیکھا جاتے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ کیوں جاتے ہیں انگریز کہتے ہیں جائیں انٹویو سنیں انگریز کہتے ہیں ہندو کہتے ہیں کہ یار ہم اس لیے ان درگاہوں پہ آتے ہیں ہمیں روحانی سکون ملتا ہے یہاں پہ ہمیں تسکیم ملتی ہے تو اگر ایک انگریز کو ایک ہندو کو درگاہ پہ آ کے سکون مل سکتے ہیں تو میرا لے خیال کہ ایک مسلمان ماننے والا چاہنے والا عشق والا محبت والا وہ درگاہ پہ جائے تو اسے روحانی سکون نہ ملے سبحان اللہ کی بے شک جس طرح سے جسم کی ضرورت ہے وہ غذا ہے روح کی غذا ہے وہ عبادت ہے اور اس کی تسکیم تب ہی ہے کہ جب ہم کانکہوں پر جاتے ہیں مزید بھی پروگرام میں بہت کچھ شامل کریں گے